موسیقی ان ووٹرز کے لئے برا لگتا ہے جنو نے اس بات کو کمبھیرتا سے لے لیا تھا کہ یہ عام آدمی ہیں جو آپ میں جو پاپ کیا ہے وہ پاپ تو تو ریجسٹر ہو گیا ہے آپ چھوٹے ہو دھوکے باج ہو اور ترسنچار کی پوری کو ملی دے کہ راج یوگ جب آتا ہے وہ اکثر اس کے ساتھ راج روگ آتا ہے نمشکار درشکوں میں ہوں نابی کا کمار لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آپ کا اپنا شو سوال پبلک کا سب سے پہلے درشکوں میں آپ کا ہاردک آبھار کرنا چاہتی ہوں آبھار اس لئے کیونکہ درشکوں کون چینل آپ درشکوں کے بیچ میں کتنا دیکھا جاتا ہے اس کی ریپورٹ کارڈ ہر سپتہ کے طرح آج بھی آئی اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے چینل ٹائمز ناؤن بھارت نے نیوز ریٹنگز میں زوردار چھلانگ لگائی ہے ہم سب سے سب سے ینگ چینل کہلائے جاتے ہیں کیونکہ ہم بس ایک سال پرانے چینل ہیں لیکن ہندی نیوز یونیورس میں اب ہم ڈبل ڈیجٹ کے چینل بن گئے ہیں خاص کر اگر میں پرائیم ٹائم کی بات کروں تو ہماری پرائیم ٹائم کی ویورشپ ہر دن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ سب آپ کے کارن ہے آپ درشکوں کے ساتھ کے کارن ہے یہ کسی خاص پاکٹ میں نہیں ہے دیش بھر سے ہی یہ ریٹنگ آ رہی ہے اس ہفتے سبھی چینلوں میں آپ کے چینل ٹائمز ناؤن بھارت کی ریٹنگ سب سے زیادہ بڑھی اور یہ ہمارے لیے بہت ہی امید کی ایک کارن ہے کہ ہم چھوٹے ضرور ہوں گے ہم نئے ضرور ہوں گے لیکن آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور یہ تب ہی سمبھب ہو پایا ہے جب آپ نے ہم پر بھروسہ جتایا ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ چاہے وہ بریکنگ نیوز ہو چاہے وہ نیوز کا وشلیشن ہو چاہے وہ گراؤنڈ کوریج ہو ہم آپ کے سامنے 360 دگری کوریج رکھیں اور ہماری کوششیں رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہم آپ سے آگے بھی اسی طرح کے پیار اور سنے کو بنائے رکھنے کی امید کرتے ہیں اب میں آتی ہوں آپریشن شیش محل پارٹ 3 پر ابھی تک ہم نے آپریشن شیش محل پارٹ 1 دکھایا تھا جس میں 45 کروڑ کا نیا بنگلے کی جو ساج سججا کی ڈلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال یہ ہم نے آپ کو دکھایا پھر پارٹ 2 دکھایا پارٹ 2 میں ہم نے بتایا کہ کس طرح ہر سینکشن کو ہر آونٹن کو دس کروڑ سے نیچے رکھا گیا اور ہم نے کئی سوال بھی اٹھائے آج آپریشن شیش محل پارٹ 3 کی باری ہے آج سوال نیتکتہ سے کہیں آگے بھرشتہ 4 کو لے کر ہے کیونکہ جیسے جیسے سبوت کے پنے ہاتھ میں آ رہے ہیں سوال گہراتا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اس شیش محل کی نیو ہی بھرشتہ 4 پر تو نہیں ٹکی ہے دوستو آپریشن شیش محل کے پارٹ 2 میں کل ہم نے دکھایا تھا کہ پانچ بار میں بجٹ اس طرح سینکشن ہوئے اسے دس کروڑ سے نیچے رکھا گیا آج ہمارے آپریشن شیش محل پارٹ 3 میں کچھ بڑے کھلا سے ہیں دلی کے مکہ منتری آواز پر امپورٹڈ ماربل کو لے کر نئے ڈاکیومنٹس بتا رہے ہیں کہ ماربل تو مکرانہ والے لگنے تھے اور یہ ٹینڈر میں ہے نہ کی بھی اتنام والے ڈیور پرل ماربل جو کئی گناہ زیادہ مہنگے تھے اور بلکل سفید چمچماتے امپورٹڈ ماربل کی جگہ لگنا تھا ہندوستانی ماربل پیپر میں کہاں کیا ہے یہ سب میں آپ کو تکھاؤں گی اور ڈاکیومنٹس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ بھائی پینتالیس کروڑ لگنے کے پیچھے سی ایم آواز کو توڑ کو بنانے والی عام آدمی پارٹی کی دلیل بھی فیکٹس پر شاید ٹک نہیں پا رہے ہیں منی لانڈرنگ ماملے میں آپ اپنے سہی ہوگی ستیندر جین کے جیل جانے کے بعد سے ہی ارون کے جیوال جی نے کٹر ایمانداری کٹر ایمانداری کی رٹ لگا رکھی تھی ستیندر جین کے بعد جب پورو ڈیپٹی سی ایم منی سی سودیا جیل گئے تب سے ارون کے جیوال یہ کہتے سنے گئے کہ یہ لوگ موڈرن ڈے بھگت سنگھ ہیں مہرانہ پرطاپ ہیں وغیرہ وغیرہ سی بی آئی نے کود کے جیوال سے شراب گھوٹالا ماملے میں پوچھتاچ کی تو آم آدمی پارٹی سانسد راگف چڑڈا نے ارون کے جیوال جی کو آج کا گاندھی ہی بتا دیا لیکن آپریشن شیش محل دکھائے جانے کے پچاس گھنٹے ہونے کے بابجود کیجریوال کی کٹر ایمانداری کی تلنا کے لیے کسی مہانبھا کا نام اب تک تو نہیں لیا گیا یہ میں صرف ایک فیکٹ کے طور پر آپ کے سمکش رکھنا چاہ رہے تو آج سوال پبلک کا ہے کہ کیا آپریشن شیش محل کے خلاصوں نے آم آدمی پارٹی کا کٹر ایمانداری والا چولا اتار دیا ہے یہی سوال آج پبلک چیک چیک کر پوچھ رہے دلی کے مکہ منتری کے سرکاری آواز پر رینوویشن کوسٹ پینتالیس کروڑ خرچ ہونے پر آم آدمی پارٹی کی اور سے صرف دو دلیلیں دی گئیں پہلی دلیل چیت منسٹر آواز پر پینتالیس کروڑ کا خرچ دیکھتے ہو تو پردان منتری آواز پر ہوا خرچ بھی دیکھو دوسری دلیل نہی جی یہ رینوویشن کی کوسٹ نہیں یہ تو چھت گر رہی تھی تو توڑ کر نیا مکان بنانے کی کوسٹ ہے ایک ویڈیو بھی کل کچھ آم آدمی پارٹی کے سمرتفوں کی اور سے جاری ہوا تھا کہ کس طرح اندر سے داگ دھبے سیلن آئی تھی پرانے بنگلے پر یہ دلیل نمبر ٹو بہت اہم ہے پینتالیس کروڑ کے کوسٹ کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش ہے پہلے سن لیجیے آم آدمی پارٹی کے سانسدوں راگف چڑڈا اور سنجے سنگھ نے کیا کہا تھا اپنی دلیلوں مکہ ملتری کے گھر میں تین گھٹنا ہوئی اسی سال انتا پرانا گھر تھا پیڈاوڈو بیبھاگ نے اس کو توڑ کے بنایا تیس کروڑ کی لاغت میں وہ گھر بنایا جب دلی سرکار کے اپنے پیڈاوڈوڈ بیبھاگ نے آڈٹ کر کر کہا کہ یہ گھر رہنے لائک نہیں ہے اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا چھت گر رہی ہے دیوارے ٹوٹ رہی ہیں اس مکان کو توڑ کے نیا بیانہ بنایا جائے تب دلی سرکار کے پیڈاوڈوڈوڈ نے توڑ کے مکان کو نیا بنایا آپ نے ان دلیلوں کو سنا اب میرے ہاتھ میں موجود اس دستا ویج کو ضرور دیکھیں اس ہیڈنگ کو پڑھئے name of work addition alteration in residence of honorable chief minister اب یہ دکھا دیتی ہوں آپ کو اور یہ لکھا ہے addition alteration جب addition alteration ہو رہی تھی تو آپ new construction کیوں کہہ رہے ہیں بھائی اس میں کہاں لکھا ہے کہ مکان توڑ کے بنانا ہے کرنا تو آپ کو addition alteration renovation ہی تھا اس کے لیے 7 کروڑ 61,6,671 روپے یہ work order یہ یہاں لکھا ہوا ہے یہاں سیدھی طور پر یہ لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ کاغت سارے دکھانے میں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے کس طرح سے یہ 7 کروڑ 61,6,671 روپے یہ تھا estimated cost addition اور alteration بات بلکل صاف ہے تو بھائی بات CM آواز میں work order renovation کا ہی تھا میرے ہاتھ میں موجود document کا یہ حصہ دیکھئے یہاں ساپ لکھا ہے کہ کون سا marble use یہ بھی آپ دکھائے دیتی ہوں یہاں لکھا ہوا ہے rate of makrana white marble should not be less than 700 یعنی rubbing polishing complete makrana white first quality marble لگنا تھا first quality لگوانا تھا makrana marble لگانا تھا لیکن لیکن یہ کب بدلا اور کب imported Vietnam کا marble makrana marble replace ہو گیا dior pearl white marble جو بہت مہنگا اور بہت ہی imported to آم marble نہیں خاص marble آم آدمی کے cm کے گھر میں imported marble جس کی قیمت ایک جگہ ایک کاغذ پر ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے imported marble کی پولیشنگ 21 لاکھ روپے اور دوسری جگہ ایک اور آونٹن ہے جو 3 کروڑ سے زیادہ کا ہے یعنی کہ آپ نے کتنے خرچ دیئے ساڑھے چار کروڑ جبکہ سات کروڑ 61 لاکھ کا تو پورا آپ کا رینوویشن کا خرچہ تھا چار کروڑ تو marble میں لگ گئے اب میرے ہاتھ میں موجود documents ہیں اور اس کا حصہ دکھانا چاہتی ہوں جس پیج پر یہ point بی دیکھئے یہ point بی اگر میں آپ کو دکھاؤ تو اس point بی میں لکھا تھا in case of construction of residential quarter one sample quarter within proposed building complete in all shape shall be prepared by contractor مطلب کہ جو بھی contractor کر رہے وہ آپ کو ایسا ایک مکان پہلے سے بنا کر سیمپل کا دکھائے کہ اس کی کتنی expert contractor service ہے لیکن پھر tender میں یہ پورا clause کاٹ دیا کیا یعنی کہ آپ کسی کو بھی لے آئیے جس کا کوئی experience نہ ہو وہ بنائے گا وہ renovate کرے گا مکھے منطری کا شیش میں بھائی کیوں یہ clause tender سے کیوں ہٹایا گیا تھا اور یہ میں نہیں یہ آم آدمی پارٹی اور ڈلی سرکار کی ویب سائٹ پر ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار کی ویب سائٹ پر ہے ڈلی سرکار کی ویب سائٹ پر یہ tender کے document ہے اور tender کے document میں یہ clause کٹا کیوں ہے اس کا جواب ملنا چاہیے کیوں experience کے بینا دیا گیا payments due at agreement rates will be entertained from the contractor on any account مطلب کہ جو contract آپ دیا جارہا اس سے ایک پیسہ آگے نہیں ملے گا یہ آپ tender میں لکھتے ہیں لیکن کام ہوتا ہے اس کے ویپریت contractor کو extra payment دینے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے اب اس page کا point number c میں لکھا ہے کہ اگر جس برینڈ کا سمان لگانا ہے اس سے کم قیمت والے برینڈ کا سمان لگا تو contractor کو ملنے والی رقم میں adjustment ہو جائے گی پر یہاں تو کم دام کا کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ مہنگے دام کا تھا تو adjustment کہاں پر ہوئی taxpayer کے پیسے پر کیونکہ بجٹ سے اور پیسے اور پیسے 6 ٹکڑوں سات ٹکڑوں میں پیسے لیے گئے اور لگ بھگ 45 کروڑ کا بل بڑ گیا اب میرے پاس موجود ہے یہ document financial power کو تیہ کرنے کے لیے نکلے 27 اگست 2019 کے اس standing order کو ضرور دیکھ لیجے گا اور اس پر اس ہستاکشر کو بھی ضرور دیکھ یہ ہستاکشر انچارج پی ڈیو 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 بیچ میں کوئی station نہیں کوئی stop نہیں سیدھا engineer to minister آپ directly میرے پاس آئیں before according AAES مطلب کسی کے پاس جانے سے پہلے پہلے منتری کے پاس آئیں اور یہ عام منتری نہیں تھے خاص منتری تھے مکھے منتری اربین کیج ڈیوال کے ستیندر جین اور میں پھر سے ان کا یہ ہستاکشر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ اور یہ ہے تاریخ 11 دسمبر 2019 یہ ایک آرڈر نہیں تھا ایک اور آرڈر بھی ہے اس آرڈر میں بھی ستیندر جین کے ہیں ہستاکشر یہ پر اور یہ بھی اگست کا ہستاکشر ہے جس میں یہ 10 کروڑ سے نیچے کا جو کلیارنس ہے وہ ستیندر جین ہی اپروف کر رہے ہیں ستیندر جین یاد کریے ستیندر جین مساج والے تیہار جین اور یہ سٹینڈنگ آرڈر بھی اندر ہی پاس ہوا کہ ایچ اوڈی کلیار کر دیں گے اور جب کچھ میرے پاس لے آئیے گا لیکن 11 دسمبر کا جو یہ آرڈر ہے اس پر کئی سوال اٹھتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب شاید اب سمیں آگیا ہے آم آدمی پارٹی کو ضرور دینے چاہیے تو آج پبلک پوچھ رہی ہے سوال سوال پبلک کا نمبر ایک کیا دلی چیف منسٹر آواز کے رینوویشن میں صرف نیتکتہ ہی نہیں نیم کانون کی بھی دھجیا اڑی ہے سوال نمبر دو سی ایم آواز کے رینوویشن پر ہو رہے کھلاس پر ارون کے جیوال کب تک چپی برتیں گے سوال نمبر تین کیا آم آدمی پارٹی اب بھرشت چار کے آروپ پر دوسری پارٹیوں کی ترح چپی کو رن نیتی بنا رہی ہے یہی سوال آج پبلک پوچھ رہی اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سودھانشو تریویدی بیجے پی کے پر وقت بھی ہے اور راج سبح سانسد بھی ہیں ڈاکٹر ارشان تریویدی راج نیتیق وشیش شگ آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں سبح راج نیتیق وشیش شگ ہیں مہابل مشرا جی آم آدمی پارٹی کے لیڈر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میں سب سے پہلے سودھانشو راج کمار چوہان جی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ شیلہ دکشت جی کے سمی میں پی ڈاکٹر جو ویب سائٹ پر ہے دلی سرکار کہ وہ کہتا ہے مکرانہ ماربل لگتا ہے ویتنام کا امپورٹڈ ماربل ٹینڈر ڈاکیومنٹ میں پریویس ایکسپیرینس کا کلاؤز کارٹ دیا جاتا ہے کس کو کانٹریک دیا یہ شاید کسی کو آج تک نہیں پتا کیونکہ یہ ٹرانسپیرنس کے دائرے کے باہر ہے نمبر تین ہر ایک کروڑ کی قیمت کی جو سینکشن ہے وہ کسی کے پاس نہ جائے صرف ستیندر جین کے پاس جائے اور دس کروڑ سے نیچے سب کچھ رکھا جائے یہ آرڈر بھی ستیندر جین جو تب کے پی و ٹی منسٹر تھے ان کے ہستاکشر کے ساتھ یہ آرڈر نکلتا ہے ان سب سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کیا ہو رہا تھا اس شیش محل کے کنسٹرکشن میں کیا اندر کا راز ہے جو سب کے سامنے نہیں ناوکہ جی یہ نرنتر آپ کے چینل کے دوارہ جو حقیقت سامنے آتی چلی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی کی تو پہلے یہ پنگتی کہنا چاہوں گا جو ان پہ ایک دم لاغو ہوتی ہے کہ اب جو چہرے سے جاہر ہے چھپائیں کیسے آپ کی مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے گھر سجانے کا تصور ہوئی اب بات کی بات اب تو مشکل ہے کہ گھر کی حقیقت کو چھپائیں کیسے اب اتنا ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے جو بات کہی اس میں میں صرف ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کہوں گا جو فائنینشل ریگولیشنز کا دوہزار انیس کا کلاوز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دس کروڑ اور اس سے اوپر کی باتیں اوپر جائیں گی اس کے نیچے ہیڈ آف ریپارٹمنٹ کے پاس رہے گا صرف ایک بات کہ نو نو کروڑ کے اوپر کے بہت ہے سب توڑ توڑ کے کیا گیا تاکہ بننا ہوتا ایک سنگل 90 لاکھ روپے پہ جا کے روک دیا تاکہ اس کے اوپر نہ جائیں یعنی 0.01 سے بچا لیا اس سے صاف ہو گیا کہ کٹر اماندار کا کردار ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں 0.01% امانداری کی بھی سمبھا بنا نہیں رہ گئے مابل مشہ جید سوال یہ بھی ہے مکرانہ مابل اور tender documents اور یہ آپ کی website پر ہے کسی نے شاید دھیان نہیں دیا ہوگا لیکن times now نہ بھارت کے تنیت سپاہی جو ہیں وہ آپ کی website سے public document سے نکال کر لے آئے کہ مہا مکرانہ یہاں ویتنام کا دیور پرل وائٹ ماربل اتنا فرق کیوں مہابل مشہ جی تاج مہل وائلا ماربل آپ کو پسند نہیں آتا آپ کو ویتنام وائلا ماربل یہ کیا مجبوری تھی آپ کی آنام کاجی میں بہت دیٹیل میں آپ کی بات ہونا اور ساری بات تیکنیکلٹی کے ڈھنگ سے آپ نے رکھا تو کیا یہ مکان نیزی مکمنتری کا ہے یا یہ مکان سرکار کی ہے تو یہ مکان میں 45 کروڑ لگا یا 10 کروڑ لگا یہ تو مکان سرکار کی ہے جو سمپتی سرکار کا ہے اس میں کیا گربنی ہوئی نہیں گربنی مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات ہے جو سمپتی ہے وہ تو سرکار ہے آج مکمنتری کل دوسرا مکمنتری آئے گا تو یہ سرکار کا 80 سال پرانا مکان کو تو بنا گیا تو پھر بات اسی ہے 1300 کروڑ کا مکان بن رہا ہے مرحان بنتی جی کا آٹ 8600 کروڑ کا ہوائی جات آپ ڈیر لاک کا چسمہ ڈیر لاک کا پین مجھے تو لگتا بی جی پی پی پر بکتا کے روح میں بات کر رہی ہے ایک پت کارت کے روح میں بات کروڑ کروڑ سامنے لائی میں سمجھتا ہوں سرکاری پروپٹی یہ کسی کا نیجی پروپٹی نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں سبھی باتوں سے دھیان ہٹانے ادھوگک نتیقہ سے آگی اس پر کبھی بات چھرٹا نہیں ہوتی سرکاری نیموں کے حساب سے کام کیوں نہیں ہو رہا اگر سرکاری مکان ہے اور یہ سب سے بڑا سوال ہے اور سدھانشو تریویدی جی میں آپ سے پوچھ نا چاہوں گی بار بار یہ تر سرکاری مکان ہے ہم کو لپیٹ کے ساتھ تھوڑی لے جا رہے لیکن سدھانشو تریویدی جی اگر سرکاری مکان ہے تو سرکاری نیموں کی دھجیا کیوں اڑ رہی ہیں ٹینڈر ڈاکیومنٹ اس طرح کے جو کہہ رہے ہیں اس طرح سے کام کیوں نہیں ہو رہا ماجرہ آخر ہے شیلہ جی کے جمانے میں جاتے ہوں گے اور آج جاتے ہوں گے وی آئی پی وی بھو کس میں جی نظر آ رہا ہے اور اگر سرکاری ہے تو نیم کا پانن ہو چاہیے آپ پی ڈیوڈی ڈیوڈی کلاؤز دکھا دیجئے جس کے تحت ویت نام سے ہائی ایس سپیشل اپروول کے تو اگر نیمان اثار ہوا ہوتا تو نیمان اثار اس کا جواب دے دیتے مگر مہت تکنیکل سے زیادہ نیتک اور راجنیتک بھی ہے یہ تو وہ پارٹی جس کے نیتا نے کہا مجھے تو مکان کی ضرورت ہی نہیں میں تو دو کمروں کے فلیٹ پہ رہ کے ایسا راجن جس کا پور مکہ منتری کا درجہ نہیں ہے جہاں پر یہ بھی جان رکھنا ہوتا ہے ایئر اٹیک میں نہیں ہو سکتا ہے وہ آب آج دیکھ نہیں ہوتی ہے ایک پردار منتری موڈی کی سیکیورٹی کا پیٹرن کیا ہوتا ہے تیرا سکھان تول نہ کرنے لگتے آپ سینئر نیتا ہو کر کس جنگ کی بات بھی تل نہ کرنے لگتے ہو پھر میں کہ رہا ہوں اب ایک بات کا جواب دے دیجئے محابل لی تب غلط تھے جب کہتے تھے دو کمرے کا مکان ہے چاہیے اور میں بڑا مکان نہیں لوں گا یا آج یہ کہنے سال لیکن پندرہ پندرہ لاکھ ملے گے جملہ باد میں ثابت ہوا اچھے دن آئیں گے تو رانیتی میں جو جھولا چھاپ آیا جب برز بھاگ جاؤں گا تو اس پر بھی چرچہ کر لیجے جب پندرہ پندرہ لاکھ دیں گے ہر ایک کاؤنٹ پر جمع ہوگا اور بھٹکانے کے علاوہ مہابل مشہ جی معاف کیجئے گا آپ کے پاس کوئی ترک نہیں ہے اور میں راج کمار چوہان جی سے پوچھنا چاہوں گی سوال اتنا ہے آپ بھی پی ڈبلیو ڈی منسٹر رہ چکے ہیں شیلہ دکشت جی کی سرکار میں میرا سوال سمپل ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری آواز ہے ان کے پاس رہے گا تو اتنا بطنگڑ کیوں بنایا جا رہا ہے چلیے مان لیتے ہیں کہ سرکاری آواز ہے بطنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا سرکاری آواز پر اس طرح کی امپورٹڈ ماربل لگانے کی اجازت ہے نمبر ایک مکرانہ ماربل کے لیے ٹینڈر فلوٹ کرنا اور لگانا ویتنام کا ڈیور پرل وائٹ ماربل یہ allowed ہے اور پی ڈیو ڈی اور فرنیشنگ کے حساب سے بھی سیمائے تیہ ہیں ایک کروڑ کا پردہ کہیں لگ سکتا ہے کسی بھی سرکاری آواز میں اس کی کوئی بھی پہل ہے تو ہمیں بتا دیجئے راج کمار چوہان جی یا یہ بھی بتا دیجئے کہ رینوویشن آلٹریشن اس کی بات کری جائے اور نیا سٹرکچر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیا سٹرکچر بن گیا کیونکہ یہاں پر چھتے گر رہی تھی یہ آپ کے گلے اُترتی ہے یہ جو پوری دلیل دی جاری ہے نہیں اس میں بہت ہی زیادہ انہوں نے اور خاص طور پر کیزریوال جی تو بلکل عام آدمی پارٹی کے عام آدمی کی طرح آئید ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی سرکار ہو چاہے ایم سیڈی ہو ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے جو آئیٹم آپ نے لگانا ہے کہیں بھی چاہے مکھے منطری کے گھر میں ہو یا سرکاری آواز میں کہیں بھی لگنی ہو وہ ایک لسٹ ہوتی ہے اس لسٹ کو دیکھ کر اگر اس لسٹ میں یہ ماربل ہے تب تو وہ ٹینڈر پہ جائے گا نہیں تو اس لسٹ کے مطابق کام ہوتا ہے اس کے باہر جا کے کوئی کام نہیں ہوتا ہاں مکھے منطری جی کیز ریوال جی ہیں تو آج کے سمیں ماربل لگا لیں کچھ لگا لیں لیکن یہ دلی کی جنت کا جو خون کا پیسہ محنت کا پیسہ یہ خراب کرنے میں لگے ہوئے اور یہ تو آپ نے ایک چیز نکال لی ہے اگر آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو میں نے تو سنا سووین پول تک اس کوٹی کے اندر بنا ہو ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گل طریقے سے اور اس طرح کا ٹینڈر 45 کروڑ یعنی 9 کروڑ 99 لاک کا اگر ایک ایک ٹینڈر بھی کیا جائے تو یہ اپنے آپ نے 9 ٹینڈر ان لوگوں نے لگائے اور یہ اس طرح کے ٹینڈر لگانے کے لیے تو اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں سے انہوں نے کام کر آیا اور اس کے اندر پورے برست چار سے جڑے ہوئے ہیں میں ڈاکٹر ارشان تریویدی جی آپ سے پوچھ نا چاہتی ہوں اگر temporary گھر ہے جو جب تک آپ ستہ میں ہے تب کے لیے ہے اس کے لیے اتنی مصیبت کیوں مولی کسی نے کیوں اتنا مہ مایہ کہ آپ کو ماربل چاہیے آپ کو ایک کروڑ کے پردے چاہیے ایک ایک پردہ آٹھ آٹھ لاکھ کا چاہیے کیوں آپ کو وڈن فلورنگ ایک کروڑ کی چاہیے کیوں ہر ٹویلیٹ کی سیٹ لگ بھگ چار لاکھ کی چاہیے ٹویلیٹ 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 باتروم کیوں چاہیے کسی کو یہ تو temporary ہے نا کیوں یہ ایشو آرام چاہیے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں بار بار یہ پوچھوں گی کہ مکرانہ ماربل اگر صحیح ہے تاج محل کے لیے تو سی ایم آواز کے لیے مکرانہ ماربل سے کام نہیں چلا کیا آپ سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے کیونکہ یہ جنتہ ہمیں لکھ لکھ کر یہ سوال بھیج رہی ناوی کا جی سب سب پہلے تو میں آپ کو بولوں گا جو بھی آپ کے جتنے بھی ریپورٹرز جو شیر جو کی ویب سائٹ میں سب کچھ ڈونڈ کے اگر لائے ہیں میری ان سے ریکویسٹ کے ان شیروں کو صرف ایک ڈللی کے ابھیار رنے سے باہر نکال کے بھارتی جنت پارٹی کی شاسد جتنی بھی سرکار ہیں ان کی ویب سائٹ وں کے ویکتی کارانوں کے پیچھے اگر خرچہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی حساب جاننے کا جنت کو ادھ سرک دلی کی جنت سوال نہیں پوچھ رہی گجرات کی جنت بھی پوچھ رہی راج ستان کی جنت بھی پوچ رہی ہے مجھ پردیش کی جنت بھی پوچ رہی ہے 195 کروڑ کا کہا سوال آگیا ہماری جو بلوان سینا ہے اس کا وہ جس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے اور وہاں پھر جیسے شبدوں کا اپیو یسے برا کی طرح پربو تری 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 جی آپ پروفیسر کی طرح ہمیں ہوم ورگ دیجئے ہم پورا ہوم ورگ پر خرے ترنے کی کوشش کریں گے لیکن جب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بی جی پی کو پوچھ لو کانگریس کو پوچھ لو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کسی نے بھی یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ دو کمرے کے مکان میں رہوں گا میرے کو لال بطی والی گاڑی نہیں کہ اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں آپ کے ترق ہے جاؤ اس سے پوچھ چنتہ نہ کریں پہلے آپ دلی میں آپ پیٹھے دلی میں ہمارا ہے دلی سے شروع ہے کون ٹرانس پرنٹ ہے ہمارا جو بھی ہون پیپر تو ہم آدمی پارٹی جو بھی ہون پیپر تو ہاں جی پیپر میں جول ہے پیپر آپ نے دکھائی نہیں کسی کو وہ تو ہم محنت کر لیکن سبراشتہ جی سبراشتہ جی اب میں پوچھ نا چاہتی ہوں آپ سے پیپر میں جول ہے یا ہماری نیت میں جول ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر سوال پیپر کو لے کر اتنا ہی کہوں گی کہ جس جنرلیسٹ نے اپنی پوری کی پوری اپنا پورا کا پورا پروفیشنل کریئر صرف پیپر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال نکال کر کے اپنے اپنا کریئر بنایا ہے کتنی انسپیریشنل چیز ہے جس طریقے سے آپ نے ہر سکیم دنیا مجھے رکھتا ہے بھارت کے ہر بڑے سکیم کے پیچھے جو پیپر ٹریل تھا وہ جس طریقے سے آپ نے ٹریس کیا ہے تو اگر آپ کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہا تو صرف ہسا ہی جا سکتا ہے اس پہ بات یہ ہے نوی کجی یہ ٹرس اور پروپرائیٹی کا آستھا اور شوچتا کا ماملہ ہے جو پولٹیکل پارٹی جب بنی بھی نہیں تھی وہ یہ دم بھرتی تھی ہم سب سے الگ ہیں ہمارے ساتھ آگر آپ آئیں گے تو آپ کے وشو آس کی اور آپ کے شوچتا کے مابدند ہے اس پہ ہم کھرا ہی نہیں اتریں گے ہم ایک الگ مابدند سیٹ کریں گے آج اس پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان کے پروکتاؤں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دھمکا سرکار کی بھی دیکھ لیگا تو یہ تو اپنے آپ کو expose خود کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس طریقے سے ٹیکس پیئر کے پیسے کا اتنا نقصان کیا گیا اور آج بیہار میں ایک شبد بولتے تھتھرائی آج تھتھرائی پر اتر کر کہ یہ جو ڈیور کا جو مابل لگایا جا رہا ہے اس کے لیے جنتہ نے پیسے دیئے تھے آج میں جس سیریہ میں رہتے تھوڑا سا آگے چل کر ہم دیکھیں اتنی جھگیاں بسی ہوئی ہیں نبیقا جی انہی جھگیوں میں جا کر جوڑ جوڑ کر بھیک مانگ مانگ کر ووٹ لی آتا پوچھئے تو جرا جا کر کہ ان سے یہ ویتنام کے ماربل لگانے کی بات ایک بار پوچھ لیں سبرا شای جی اگر آئیں گے تو وہ بھی ہم جنتہ کے سامنے رکھیں گے پبلک کے سامنے رکھیں گے لیکن سوال تو کئی ہیں اور سوال اس جاتی ہوں درشک وں کیونکہ اس ٹویٹ میں جو کہا گیا ہے وہ بہت کم ہے جو نہیں کہا گیا وہ بہت زیادہ ہے دلی کی جنتہ کا بی جی پی کو جواب ارون کیج ریوال کے بنگلے پر پینت آلیس کروڑ خرچ کرنے کے بیواد پر کیا بولی دلی کی جنتہ اور پبلک کا انہوں نے ایک ویڈیو لگایا ہے جو پرائیویٹ ویڈیو ہے بس یہی جواب ہے پبلک کا جواب میں آپ کو سنواتی ہوں پر اصل میں پبلک کیا کہہ رہی ہے ان کا جو ویڈیو ہے وہ تو نظر نہیں آرہ پرائیویٹ ویڈیو ہے لیکن میں آپ کو بانگلہ کچھ نہیں لوں ہم لوگ یہ مر رہے دلی والے اور یہ اپنے راج محل کے اندر 45 کروڑ روپے لگا دیا انہوں نے اگر یہی پیسہ اگر انہوں نے کئی ہسپیٹل میں لگایا ہوتا جو کرونا سے اتنا برا حال نہیں ہوتا جتنی لاش ہم نے دیکھی دلی اندر یہ مددے سے بھٹک گئے کج دیوال جی لمبی لمبی شرٹ پہن کے گلے میں مفلر ڈال کے اور خانس خانس کے انہوں نے دلی کی جنتہ کو بے کوب بنایا ہے دیرے دیرے آکان چاہے سب سامنے آرہی ہیں اور جو جنتہ کا پیسہ ہے وہ اپنے عائش کے لیے لگا رہے ہیں 45 کروڑ روپے انہوں نے لگا دیا اپنے گھر کے رینوویشن کے لیے دکھ نہیں برا نہیں میرے کو غصہ آرہ ہے ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی نہیں بلکہ یہ خاص آدمی اور ایک نمبر کا غلط کام کیا ہے جو کتائی یہ جان لیجی کبھی کمنٹ سن لیے ہر آدمی آج اپنے آپ کو مان رہا ہے کہ وہ تھگا گیا جواب دیجئے جنتا کو ہمیں تو آپ کوئی جواب نہیں دے رہے جنتا کو دیجئے جنہوں نے چُنا ہے جنتا کو چُنا ہے بجلی پانی اچھے اسکول بنایا ہیلت بنایا آج جو ہسپیٹل میں اچھے علاج ملنے ہے اس کی چرچہ کائنی ہو رہا ہے لیکن من کی بات میں ہزاروں کروڑ پر ایک شرط نہیں کر رہا چرچہ صرف ایک بیٹی کا جو سیوہ کر رہا ہے آج گریبوں کی مدد کر رہا محلاؤں کے بس پھڑی آج اپ چار ہو رہا ہے تو آم جنتا کہی مجھے لگتا پڑی آج آرے چل اپ ویڈیو پرائیوجیت ہو گیا سودانشو تری ویڈیو پرائیوجیت ہو گیا سیوہ کرنے والے یہ رہ گئے اور ہم سے سوال پوچھ رہے ہم نے وہ بھی سٹوریز دکھائی تھی محلہ کلینک بھی دکھایا تھا سب کچھ دکھا ہے لیکن صرف ہم پر نشانہ ہے جواب کسی بھی چیز کا کوئی آپ کو سمجھ میں آیا سودانشو جی آہ دیکھئے فری کی بات کئی محاولی نے اب تو دیکھ گیا کہ فری کا کتنا حصہ جنتا کو دیا اور کتنا فری کا مجھا خود لیا مانیور یہ مانا سرکاری ہے پر 45 کروڑ روپے کا فری کا معاملہ اپنے ویبھو کے لیے تو جنتا کیا دیا 700 روپے اور 1000 روپے جنتا کو تو یہ اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد دیکھئے جواب کیا ہے فلاں 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 سے تلنا کریے آپ نے گجب تلنائے کی ہے مانیور وہ لالو پرساد جن کو آپ نے بھرشتر تم کی سوچی میں لکھا تھا جن سے سمرتھن میں پتر لکھ وائی اور جب ہمارے جو آمانی پارٹی کے سمرتھن میں وشلیشن دے رہے تھے وہ کہنے لگے سارے مکھ منتریوں کی تلنا کریے تو مجھے یاد آگیا ناویقہ جی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے بدلاؤ آیا کہ مطلب بڑے معصوم لگتے تھے میرے سنم یہ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے 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 کہاں پہنچ گئے سب آپ نے تو گجب پریورتن کیا ہے اس دیش کے اندر ہمیں تو یاد آتا ہے کہ دس ورش کے اندر سب سے مراج یوگ کے ساتھ راج روگ بھی آتا اور کتنا سنکرامک ہو کر اندر تک پہنچ جاتا ہے وہ پوری طریقے سے دیش کی جنت کو دکھ گیا اور سنیئے نابی کاجی یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرجیکل سٹائک کا ثبوت مانگا تھا مگر اتنے ثبوت مکام سب سے پہلے راج ریٹ میں نہیں آئیں گے اس کے بعد کانگریس سے سمرتن نہیں لیں گے اس کے بعد سنیئے گاڑی نہیں use کریں گے ڈھگنار بھی اتر گئی ٹوپی مجھے چاہیے جن لوگ پال چلیئے دلی میں کہیں پون راج نہیں ہے پنجاب میں تو پون راج ہے جن کی جنتہ کے سامنے بے نکاب ہو کر سامنے آگیا اور میں کہنا چاہتا چلے کوئی بات ہے آپ نے سرکاری آواز بنایا ساری بات سردان پورا دیس کو آپ ستر سوڈ میں کانگریس کچھ نہیں کیا آج ایک ادھانی کو آگ دس سال سوڈ دیا دو ہزار مشرا آپ کانگریس پر 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 چن لگا رہے راج کمار چوہان جی اب جواب دے دیجئے مہابل جی کو مہابل جی سے میڈم میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ امیلے رہے دلی کے اندر اور یہ آرہ نی منتری اس وقت شری شیلہ دکشت جی کے نواز پر بھی جاتے اور آج کیزری وال جی کے بھی نواز پر جاتے ہوں گے تو کتنا فرق ان دونوں نواز وں یہ ماربل لگا ہوا ہے ماربل ہے کہ شیشہ ہے اس میں آپ کو سارا بجلی کی پوائنٹ اور اس میں بطیاں اوپر جو لگی ہیں اس کا بھی ریفلیکشن دکھ رہا ہے کیا ماربل ہے میں گزارش کروں گی سبراشتہ جی سدانشو جی اگر آپ کے سامنے ٹیلی تو ضرور دیکھیں یہ اصلی ماربل ہے اندر کے گھر کا یہ جنتا ہمیں بھیج رہی ہے پبلک کا سوال ہے جنتا بھیج رہی ہے یہ ماربل کے فوٹو یہ کچھ صرف زمین کے فوٹو ہیں کب کس نے کیسے لیے لیکن یہ اندر کی تصویر ہیں میں آپ کو پورے بھروسے سے کہہ رہی ہوں ماربل پہ نابی جی پوری پار درشتہ سے سب کچھ نظر آ رہا ہے اور اس چمکتے سیشے سے جو سوال اٹھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دس روپے کا پن لگانے والے عام آدمی پارٹی کے نیتا کیجری وال جی کا کتنا جلوائے جلال تھا کتنا سوال صاف دکھائی پڑ رہا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ ٹوپی بھی اتر گئی مفلر بھی اتر گیا اور مکھوٹا بھی اتر گیا بلکل اور سوال پوچھ رہی ہے تریویدی جی پبلک بھی سوال پوچھ رہی ہے شوک کمار سنگھ پنچکولا سے سوال کیا عام آدمی پارٹی ایک سچ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بول رہی ہے راجی کا نویڈا سے سوال مکام توڑ کر بنایا گیا تو فائر ڈپارٹمنٹ کی اپروویل چاہیے ہوتی ہے یہ اپروویل کوویڈ کال میں ملا تھا یا نہیں روی کمار کا دلی سے سوال کیجری وال اور ان کی پارٹی کو رام مندر کے چندے کا حساب جاننا ہے لیکن اپنے 45 کروڑ کا حساب دینے کی بات آئی تو آم آدمی پارٹی چھپ کیوں ہے تریویدی جی جواب دیجئے جنتا کے تیکھے سوال ہے کسی پترکار سے کمپیٹیشن نہیں کرنا چاہیے تریویدی جی اوریجنل سات کروڑ سات لاکھ کا جو ہے بات میں 45 کروڑ میں ساڑھے سات کروڑ کا تو ٹینڈر ہے باقی کا ٹینڈر نہیں مل رہا کہیں پر سبراشر جی باقی کا ٹینڈر کیوں نہیں ہوا باقی کے 35 کروڑ 38 کروڑ جو تھے وہ کیسے ہوئے کس کی اپروول سے ہوئے فائر ڈپارٹمنٹ کا اپروول کہاں ہے ڈی او اپروول سے پہلے کنسٹرکشن کیوں شروع ہوئی ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے آدھی ادھوری نولیج اور باقی لپا پوتی میں اتنی اتنی ویست ہے عام آدمی پارٹی کہ کسی سوال کا صحیح جواب نہیں ہے سبراشا جی آپ کنونس ہو رہی ہیں کسی بھی جواب سے بات کرتے ہیں لبکہ جی کنونس ہونے کا سوال ہی کھا ہوتا ہے پہلے ارشان جی کو بول دی دی جی ارشان جی میں اس دائم والے کا نگ کر ہے سوال لا پہلے سوال پہلے سوال لے درشق سوال پہلے ایک جھوٹ چھپانے کے لئے کتنے جھوٹ بولیں جواب جھوٹ چھپانے کے لئے کتنے اور جھوٹ بولیں جواب ہے آپ کو حساب سے یہ رام کتاب آپ دے لے رہے سوال کیوں پہلے چھپانے سوال راجیوں کی سرکاروں کو یہ سب دینا چھپانے چھپانے رہا ہوں نا سوال جی آپ بولنا بند کریں گے تب میں بات بھی رکھ پہنگی جس کے اوپر حسنا چاہتے ہیں دیکھ کہ آپ تو میرے پہ حس میرے میڈم آپ اپنے جو بھی بولا تھا وہ چیک کے لئے بات بلکل ہم لوگ سب ہم سب کسی کا اپ بھی روائن کر سنیے میں نے چلی آپ اسی مددوں پر رہے تریویدی جی تریویدی جی آپ اگر کسی نے کچھ بھی کہا تو میں معافی مانگ لیتی ہوں میرے کسی بھی سممان یہ عطیتھی کے لیے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ چنتہ نہ کریں میں ہوں آپ کی پروٹیکشن کے لیے لیکن سب راشتہ جواب نہیں ملا آپ کو کچھ سمجھ آیا نوی جی میں دو حصوں میں اس کا جواب دوں گی ایک حصہ جواب ہوگا جو عرشان تریویدی جی نے جس طریقے سے بات کی اس ٹائل میں جواب دوں گی جواب تو مجھے لکر پولیسی پر جواب تو مجھے مجھے ماملے پر جواب سیدھا سپاٹ ملے گا وہ نہیں مل سکتا نوی لیکن دوسری بات ارے ارشان بھائی تھوڑا شام رہی مجھے بھولنے کا موقع دیجئے دوسری چیز میں یہ کہ رہی ہوں کہ اگر کوئی دھنگ کی پولیٹکل پارٹی ہوتی جو کہ ایتھکس پر کھڑی ہوں تو میں آج دھرنے پر بیٹھتا ہوں کہ یہ سارے ٹینڈر واپس کی جائیں گے جنتہ کے پیسے پر میں اتنے آلیشان گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ جن جھگی جھوپڑیوں میں سے میں نیوٹ لیا ہے وہاں کے لوگ اگر مجھے دیکھیں گے تو یہ اچھا نہیں رگے گا اگر اصلی راج نیتی روینت کیجری وال کے خون میں ڈوڑ رہی ہوتی تو وہ یہ کر رہے ہوتے لیکن روینت کیجری وال کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ ہلکا ٹویٹ کر کے نکل جائیں گے ان کے چار پانچ پیادے ہوں آتے آتے ان کے اصلیت سامنے ہیں میں آم آدمی پارٹی کو نہ تو جیون میں دوبارہ کبھی ووٹ دے سکتی ہوں اور نہیں آم آدمی پارٹی کو کبھی جیون میں پرموٹ کر سکتی ہوں اگر اوپر شرش پر جو نیترس رہے کچھ ویڈیو سوال ہے آجے بھنڈاری 40 کروڑ روپے لگے جیون جیون لیکن ٹرانس پریسی تب ہوتی جب پیزی وال خود جنتہ کو یہ سب بھٹاتے پیزی وال تو ویڈیو نیترس جو قانون اور مکھے منتری جنتہ سے پوچھ کر چند ہیں پہلا سوال مہابل مشہ جی آپ سے جواب دیجئے پبلک کا سوال ہے کہ 45 کروڑ اگر خرچ ہوئے تو کیا ارون کیجیو وال جی کو اس کا حساب کتاب اور اس کی پاردر شتہ لوگوں سے نہیں بتانی چاہیے تھی دیکھئے یہ خرچہ ہے دپارکمنٹ نے کیا پی و ڈی کیا کی بنایا ہے جب وہ پی و ڈی منتری تھے اور ستیندر جین کے جو دو آرڈر ہیں اس میں ہر ایک کروڑ کسی اور کے پاس جائے گا ستیندر ستیندر جین کے پاس جائے گا اب وہ تو تیہاڑ جیل میں مساج کر رہے ہیں اب اس کی جواب دے کس کی ہے سدھانشو جی ناوی جی اب بلکل ایک ٹیکنیکل بات کہتا ہوں اس میں جو ڈاکومنٹ اویلیبول ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ کنسلٹ اپوائنٹ کیا گیا کنسلٹ ایک کروڑ روپے اس کو پیمنٹ کیا گیا اب مزے کی بات دیکھئے کہ کنسلٹ تو اپوائنٹ کیا گیا مگر جب اس کا خرچہ کیا جا رہا ہے تو اس کو ٹیکنیکل الگ مد دکھائے جا رہا ہے یہ سارا جھول سمجھ بات اب آپ کہہ رہے کہ پردے کے لئے الگ تھا ماربل کے لئے الگ ہے کنسلٹ کے لئے الگ ہے پیٹنگ کے لئے الگ ہے ایسے ہی تو پر میں کہتا ہوں کہ کسی پرکار کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں رہ جاتا ہے اور یاد آتا ہے یہ تو انہ جی کے ساتھ آئے تھے انہ جی کیا کہتے تھے میرے پاس تو ساتھ ملک بھی جواب دیتا ہوں ساتھ ملک کا جواب دیتا ہوں دیکھئے مہاول جی آپ بہت ورش دیتا ہوں یادی پیرا ملیٹری فورسز کا کہیں مومنٹ ہوتا ہے تو وہ اتنا گوپنی ہوتا ہے کہ کنسلٹ عدھکاری کے علاوہ دوسرے عدھکاری کو پتا نہیں لگتا ہے پہلی بات گوپنی کو پتا کیسے لگا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ سنیے نا اگر جہاز کی آوش ہوگی تو سی آر پی ایف سی بی سی بی سی بی 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 نے کہا گوڑنر صاحب نے اس جمانے میں مطے سے ہٹنے نہیں دوں گی کیونکہ اس وقت یوٹیوب پر لگ بھگ 20 ہزار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پر ایک ہی سوال بار بار آرہا ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آٹھ لاکھ کا پردہ ہمیں دیکھنا ہے ہم نے کبھی آٹھ لاکھ کا پردہ نہیں دیکھا مہابل مشرا جی کیا ارون کے دروازے کھولنے چاہیے جنتہ دیکھنا چاہتی آٹھ لاکھ کا پردہ کیسے دیکھتا ہے ہیرے لگے ہیں اس میں سونا لگا ہے جوار جوار ات لگے ہیں کیا لگا ہے آٹھ لاکھ کے ایک پردے پر دس روپے کے پن کے ساتھ آٹھ لاکھ کا پردہ دیکھتا ہے بتائیے مہابل مشرا جی کیا آرون کی جی وال جی کو یہ پردہ جنتہ کو دکھانا چاہیے جنتہ دیمان کر رہی ہے پوچھ رہی ہے سوال آرون آب 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 راج کمان چوہان نے بہت اچھی بات کہی آب 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 لیکن اتنا میں جرور کہوں گا جو اس سمیہ سمیہ تھا جو سم لوگ ٹکڑی کا مکان میں تھے آپ لینٹر کے مکان میں سمیہ بدلتا ہے سب کچھ سمیہ بدلتا ہے پہلے 400 کبھی پردہ آتا تھا 10 دست لاکھ محابل مشرا جی آپ کے پیچھے بھی ایک پردہ لگا آئے کتنے کا ہے کتنے کا ہے پیچھے لگا ہے آپ 32 ہزار کا آپ کا پردہ آٹھ لاکھ کا ایک پردہ مکھے منطری کا بہت بے انصافی ہے ہے کہ نہیں ناوکہ جی جو پردے میں ہے اسے پردے میں رہنے دیجئے پردہ نشی کو بے پردہ مت کریے سوال صرف اتنا ہے کہ جو چلے تھے انہ ہزارے جی کے دی میں میرا ریپورٹر آج بھی ان کے گھر پر کھڑا ہے وہ اسی ایک کمرے میں اور اسی خات پر ہے اور اروید کے جی وال پر کوئی بھی شب کہنے سے اس وقت منہ کر رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں دل ٹوٹتا ہے میرا آج انہ ہزارے جی کہاں اور آٹھ اپنے نظارہ دکھایا جواب اس کا کب ملے گا جنت انتظار کر رہی ہے پبلک انتظار میں اور ہم کھڑے رہیں گے اس انتظار میں جب ارون کے جی وال جی اپنے گھر کا نظارہ دکھا دیں پبلک کے لیے پبلک کا سوال ہے آج بس اتنا ہی لیتی ہوں